بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کے انتخاب کا شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کا انتخاب کیا تو آج ہم کنڈیشنل سنٹنس کو دیکھیں گے جو کہ ہے زیرو کنڈیشنل سنٹنس بیسیکلی چار طرح کے کنڈیشنل سنٹنس ہوتے ہیں جس میں ایف کلاس یا وین کلاس ہو سکتی ہے تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ زیرو کنڈیشنل سنٹنس ہوتے کیا ہیں ایف کلاس جس میں ہم کنڈیشن کو ہی رکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو اینڈ کنسیکوینس اور اس کی نتائج تو سب سے پہلے ہم کوئیسٹن یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے استعمال کب کرنا ہے زیرو کنڈیشنل سنٹنس کا استعمال کیا ہے کوئی حقائق کو بیان کرنے کے لئے ہم زیرو کنڈیشنل سنٹنس کا سہارہ لیتے ہیں اس کلاس کا سہارہ لیتے ہیں کسی ایسی سیچویشن کی بات کریں کہ کسی ایک سیچویشن کے بعد دوسری اس کا سبب بنے ہم ریئر ورلڈ کے بارے میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں بیانات دیتے ہیں اور خاص طور پر اگر کوئی سائنٹیفک ٹرث کی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہم زیرو کنڈیشنل سنٹنس کی بات کریں گے سائنٹیفک ٹرث جو ہوتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو ہم اس کے لئے زیرو کنڈیشنل سنٹنس کا سہارہ لیتے ہیں تو اگزیمپلز میں آپ کو بتاؤں گا جسے آپ ریلیٹ کر سکیں گے کہ کس طرح زیرو کنڈیشنل سنٹنس سے ہم جینرل ٹرث یا سائنٹیفک ٹرث کی بات کر سکتے ہیں یا ایسی سیچویشن جو دوسری چیز کا سبب بنے جو دوسرے کے کنسیکونس کا سبب بنے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر اس کلاس کو ہم نے پہلے استعمال کرنا ہے تو جو مین کلاس سے پہلے اگر ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد کومہ آئے گا اور اس کے بعد مین کلاس یا پرنسپل کلاس آئے گی فور اگزیمپل یہ جو ہے اگر یہ پہلے آئے گی تو اس کے بعد کومہ آئے گا تو پھر پانی ابلنے لگتا ہے اس مثال سے ہم نے یہ جانا یہ یونیورسل ٹرث ہے یہ سائنٹیفک ٹرث ہے کہ جب پانی کو ہم سو درجے تک ابالتے ہیں گرم کرتے ہیں تو پھر یہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ آپ اپنے دانتوں پر برش نہیں کرتے تو آپ کے دانت میں گلنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں جراسیم اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جب لوگ سیگرٹ پینا شروع کرتے ہیں تو ان کی صحت پر اثر پڑتا ہے جب آپ برف کو گرم کرتے ہیں تو یہ پگلنے لگتی ہیں ان تمام اگزیمپلز میں آپ نے دیکھا کہ ہم سائنٹفک ٹرث یا حقائق کی بات کر رہے ہیں یہ ریل ورڈ ریلیونٹس تمام سنٹینسز یا کلازز ہیں تو آپ نے یہ جانا کہ اگر وین یا اف کلاز کو ہم پہلے استعمال کریں گے اس کے بعد پھر قوم آئے گا اس کے بعد مین کلاز یا انڈیپینڈنٹ کلاز آئے گی زیرو کنڈیشنل سنٹینسز ہم روز مرا زندگی میں استعمال کرتے ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس سے آپ کے سپوکن اور ریٹن میں انشاءاللہ بہتری آئے گی آپ نے میرے لیکچرز کو مس نہیں کرنا آنے والے دنوں میں میں آپ کو فرس سیکن اور تھرڈ کنڈیشنل سنٹینسز کے بارے میں بتاؤں گا تو پچھلے پریویس دنوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو میں نے آپ کو کنڈیشنل سنٹینسز کے بارے میں تھوڑا ہنٹ دیا تھا کہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلازز کی وجہ سے تو ایف جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ہمارے ٹاپکس ریلیونٹ ہیں یہ کمپلیکس سنٹینسز کی بھی اگزامپل ہے جیسے ایف یو ڈونٹ برش یور ٹیتھ یو گیٹ کیوٹیز تو اس میں جو ایف والی کلاز ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے جبکہ یو گیٹ کیوٹیز یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے دونوں کو ملایا جائے تو کمپلیکس سنٹینس بھی ہے تو آپ پچھلے لیکچر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کچھ اور اگزامپل دیکھتے ہیں اگر آپ پانی کو منجمن کریں یا جمعیں اگر بچے بھوکے ہوتے ہیں دیکھ رائے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو زمین جو ہے یہ گیلی ہو جاتی ہے تو بلکل یہ یونیورسل ٹروت ہے کہ جیسے انگلیش گرامر فن میرا چینل ہے تو اگر آپ اس کو سنیں گے اس کو سٹڈی کریں گے تو گرامر انشاءاللہ آپ کے لئے ایزی ہو جاتی ہے اگر ہم کبھی اپنی لائی میں انسٹرکشنز دینا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو نوٹس کیجئے کہ یہ بھی زیرو کننیشنل سنٹینسز یا کلازز کی اگزامپل ہیں جیسے ہم موبائل فون اگر استعمال کر رہے ہو یا کمپیوٹر یا لائپٹوپ استعمال کر رہے ہو تو انسٹرکشنز آتی ہیں کہ اگر آپ یہاں کلک کرتے ہیں تو ایک نئی ونڈو اپیرز تو ایک نئی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے تو ان تمام اگزامپلز میں میں نے کوشش کی ہے کہ زیرو کننیشنل سنٹینسز کے بارے میں آپ کو بتا سکوں آپ کی خاطر میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یونیورسل ٹروت جو ہے یا سائنٹویک ٹروت جو ہیں یا جنرل سٹیٹمنٹ کے لیے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اگر جو اف کلاس ہے اگر ہم اس کو پہلے لکھیں گے تو اس کے بعد کومہ آئے گا اور اس کے بعد مین کلاس آئے گی لیکن اگر مین کلاس پہلے آتی ہے اور اف کلاس جو بعد میں آگی پھر ہم کومہ کا استعمال نہیں کریں گے تو کائنلی اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ